وزیر آزام ناریندر مودی نے اہم میٹنگ کے سبی وزارتوں کے سیکریٹریز کے ساتھ پی ایم کی میٹنگ پی ایم نے تمام وزارتوں کے کام کاج کا جائزہ لیا یہ میٹنگ تقریباً چار گھنٹے سے زیادہ چلی ہے یہ بڑی خبر آپ کو بتا رہی ہے سبی وزارتوں کے سیکریٹریز کے ساتھ پی ایم نے یہ اہم میٹنگ کی ہے پی ایم نے تمام وزارتوں کے کام کاج کا جائزہ لیا ہے اس کے ساتھ آپ کو بتا دیں تقریباً چار گھنٹے سے زیادہ یہ میٹنگ چلی ہے سبی وزارتوں کے سیکریٹیز کے ساتھ وزیر آزم نریندر موڈی اہم میٹنگ کرتی ہوئے نصر آئے اور یہ میٹنگ چھوٹی موٹی میٹنگ نہیں مانی جاری کیونکہ جو اس کا ٹائمنگ ہے وہ بتایا جارے تقریباً چار گھنٹے تک یہ میٹنگ چلی ہے پورے کام کاج کا جائسہ لیا ہے وزیر آزم نریندر موڈی نے پی اہم نریندر موڈی گوہ کے کرونا وارئیرز طبی اہل کا کابیری وزرا اور مختلف طبقوں کے لوگوں کے ساتھ ورچولی بات چیت کی پی اہم موڈی نے گوہ کو پہلی خوراکے سو فیزر ٹیکہ کاری کے لیے مبارک بات دی پی اہم نے کہا کہ ہندوستان کی ٹیکہ کاری مہم صرف صحت اور حفاظت کا کوجھ نہیں ہے بلکہ ایک طریقے سے مقمل طور پر حفاظت ڈکہ بچ ہے وہیں پی اہم موڈی نے ٹیکہ کاری کو لے کا کانگریس پر تنس کیا وزیر آزم نے کہا کہ ریکار ٹیکہ کاری سے ایک سیاسی دل کو بخار آ گیا کہ اتنے ہمارے میڈیکل فیٹرنٹی کے سب ساتھیوں نے فرنٹ لائن ورکر نے کورونا ورئیر نے دھائی کروڑ سے زیادہ لوگوں کو ویکسن لگائی ہے اس میں سے کسی کو ریاکشن آئے تو ساید ہم نے سنا ہے لیکن یہ میں پہلی بار دیکھ رہا ہوں کہ دھائی کروڑ سے زیادہ لوگوں کو کل ویکسن لگا اور کل رات کو بارہ بجے کے بعد ایک پولٹیکل پارٹی کو ریاکشن آیا ہے ان کا بخار چڑ گیا ہے اس کا کوئی لوجک ہو سکتا ہے کیا ایک اور بڑی خبر آپ کو بتا دیں چندگڑ میں کل کانگریس ودھائیگ دل کی میٹنگ ہے کل صبح گیارہ بچے یہ اہم میٹنگ ہوگی آج شام میں ہوئی تھی ودھائیگ دل کی میٹنگ یہ بڑی خبر پنچاب کانگریس سے آپ کو بتا رہی ہیں چندگڑ میں کل کانگریس ودھائیگ دل کی میٹنگ ہونے جا رہی ہے کل صبح گیارہ بچے یہ اہم میٹنگ ہوگی وہیں آج شام کو ودھائیگ دل کی میٹنگ ہوئی تھی اس کے ساتھ ایک خبر یہ بھی ہے کہ کل سی ایم کا اعلان ہو سکتا ہے پنجاب کے اندار لیکن اس بیچ یہ بڑی خبر کہ چندگر میں کل کانگریس ودھائک دل کی میٹنگ گیارہ بجے بلائے گئی ہے کیپٹن امرندر سنگھ نے پنجاب کے وزیراعالہ کے عہدے سے استیفہ دے دیا ہے انہوں نے پنجاب کے گورنر بنواری لال پروہیت کو کیابنیٹ اور اپنا استیفہ صحبہ جو کہ گورنر کے طرف سے منظور کر لیا گیا ہے استیفہ دینے کے بعد کیپٹن امرندر سنگھ نے کہا کہ بار بار دلی بلا کر میری بزیت کی گئی وہیں مستقبل کو لے کر کیپٹن امرندر سنگھ نے صاف کیا ہے کہ وہ ابھی کانگریس میں ہی ہے اور اپنے حامیوں اور عوام سے بات کر کے آگے کا فیصلہ لیں گے زی میٹیا انمول گلاتھی نے کیپٹن امرندر سنگھ سے خاص بات چیت کی پنجاب کانگریس کے پچھلے بیس سال میں سب سے زیادہ کرزمیٹک چہرہ جنہوں نے دوزار سترہ میں پنجاب کے مکمنطری کا خطاب حاصل کیا کیپٹن امرندر سنگھ آج اپنے استیفے سے آج اپنے پد سے استیفہ دے چکے ہیں کیپٹن امرندر سنگھ سامر ساتھ موجود ہیں سر کیوں یہ سیچویشن بنی کہ آج آپ کو استیفہ دینا پڑا بیکوز میں مجھے لگا کہ میری پارٹی کا میرے میں کانفیڈنس کم ہونے لگی تھی جس طریقے سے ان کو بلایا گیا دلی ایک بار نہیں دو بار اور اب سی ایل پی کی میٹنگ کر رہی ہیں تو نیچرلی جب یہ باتیں ہوتی ہیں اور مجھے معلوم ہی نہیں میں سی ایل پی کا لیڈر ہوں آئی ڈونٹ نو کے میٹنگ آج کر رہے ہوں تو نیچرلی پھر مجھے لگا کہ مجھے جب کانفیڈنسی نہیں ہے تو مجھے رہنے کا کیا مطلب ہے سو میں نے سی پی کو رنگ کیا صبح انہوں نے کیا مجھے پر میں کہیں گیا ہوا تھا جب میں دوارہ ان سے بات کی تو میں نے کہا کہ میں جی آم سنگی میں ریزنیشن اگر گاندی پریوار کی بات کی جائے تو دے چوز نفجو سنگھ سیدو اور کیپٹن نمرندر سنگھ میں چیف منسٹر تھا نفجو سنگھ سیدو وہ اسی پی سی سی پریزیڈنٹ جب اس کو پی سی سی پریزیڈنٹ بنانے لگے تھے میں نے اپوز کیا تھا ان کو اس کو مت بناو کسی اور کو بنا دو لیکن ابھی جہاں یہ بات ہے چیف منسٹرشپ جس کا فیس اب بنانا چاہ رہے ہوں میں اس کو اپوز کروں گا ایک تو انکومپیٹنٹ آدمی ہے یہ میرا منسٹر تھا اور وہ ایک منسٹر نہیں چلا سکتا پورا گرمنٹ میں اس کو سپورٹ ہم نمبر ایک نمبر ٹو اس کے جو کانٹیکس ہیں پاکستان میں ہمارا ٹینشن بلدہ پھوڑا ہے پاکستان سے اب تالیبان کے ساتھ بھی جگڑا ہوگا چائنا بھی ان کے ساتھ لگا ہوا ہے پاکستان بھی لگا ہوا ہے وی آب ٹو بی ایکسٹر کیرفول ان پنجاب ان یہ ان کے لیڈرشپ کا دوست ہے سر بہت لمبا آپ کا پلٹیکل کریئر رہا ہے تو کیا اس کے آگے ہم کیا کیا بی جے پی کے اندر بھی شامل ہو سکتے ہیں اور کوئی پلٹیکل پٹی ہے پھر اپنی کوئی پارٹی بھی لے کر آ سکتے ہیں مجھے یہی سوال کرتے ہیں کیوں بی جے پی کیوں کیوں بتاؤ جارہ what is the reason because میں پرائم منسٹر کو ملا ہوں because میں ہوم منسٹر کو ملا ہوں پھر میں فائننس منسٹر کو بھی ملا ہوں میں اگری کلکچر منسٹر کو بھی ملا ہوں فوڈ منسٹر کو بھی ملا ہوں ہیلتھ منسٹر کو بھی ملا ہوں ملنے کا اس کا میں کیسے چلا ہوں گا اب کووڈ کے انجیکشن کون مولی دے گا ہیلتھ منسٹر میری ابھی 42,000 42,000 42,000 crores is what I require for my یہ جو کیا ہے دھان آ رہی ہے ہماری دھان آ رہی ہے اس کو پرشک ریکیورمنٹ کے لیے کون دے گا مجھے نیشنل فائننس منسٹر through the FCI جو آج اور باتیں ہیں let us say whatever is required پانی ابھی ہم نے we want to get fertilizer وہ with the fertilizer minister ہم ہوجے ملنا پڑے گا ان سے منا ہوں میں پھر میں نے پانی کا جو جھگڑا ہے ان سے ملا ہوں میں we have to meet how can you function we are not you may politically ہمارے differences ہو سکتے ہیں پارٹیوں سے but جب ایک نیشنل گورنمنٹ ہے اور ہماری سٹیٹ گورنمنٹ ہے پچھلی بار کون تھا میرا پرائی منسٹر جب میں چیف منسٹر تھا واجپائی جی ان کے ساتھ نہیں میں ملا تو آپ کیوں نہیں واجپائی کا پوچھتے ہیں these are matters national security کون چلاتا ہے home ministry چلاتے ہیں تو میں اگر ملوں گا نہیں مسٹر مسٹر امیت شاہ کو and tell him talk about my national security کیسے چلیں گے خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں ایم پی میں پھر سے اچھوال آئی اچھنا 2.0 کی شروعات ہو گئی ہے جبلپور کے ویٹرنری کالیج گراؤن میں پروگرام کا انعقاد ہوا جس میں وزیر داخلہ امیت شاہ نے منصوبی کا افتتا کیا اس طوران ریاست کی وزیراعالہ شیوران سنگھ چوہان بی جی پی کے ریاستی صدر ویڈی شرما سمیت کئی ریاستی وزیر موجود رہے ریاست کی غریب خواتین کو ڈیپوزٹ فری گیس کنیکشن کی سوقات دیتی ہوئے کہا کہ پی ایم نے خواتین کے چولے میں روٹیا بڑھانے کے درد کو سمجھا اور اس منصوبے کی شروعات کی ابھی تک اچھوالہ یوشنہ کے تحت نو کروڑ گیس کنیکشن دیے جا چکے ہیں پروگرام میں سیم شیوران سنگھ نے کہا ہے کہ وزیر داخلہ آدمی شاہ لاکھوں بہنوں کے لیے سوقات لے کر آئے ہیں گیس کنیکشن پردان کیا جا رہا ہے گیس کے سیلینڈر کی پرتیگرتی ہے سٹیپیکٹ ہے ایک کروڑ لوگوں کو اجوالہ دو کے تحت ایک گیس کا سیلینڈر دینے کا کام دیش کے پردان منتری نریندر موڈی جی نے کیا ہے اور آج مدد مددہ پردیس میں چواتر لاکھ لوگوں کو گیس کا سیلینڈر ملا تھا اور سترہ لاکھ کو ملے گا وہ سترہ لاکھ میں سے آج پانچ لاکھ ماتا ہو بہنوں کو گیس کا سیلینڈر مل رہا ہے اس کا ہم سبھی کو بہت بہت امائیم صدر آسود الدین اویسی نے امیشہ کے بیان پر سوال اٹھا ہے ان کا کہنا ہے کہ ملک کے وزیر داخلہ کو ڈر جیسی باتیں اچھی نہیں لگتے انہیں تو اقلیتوں کی حفاظت کی بات کرنی چاہیے اویسی نے تنس کستے ہوئے کہا ہے کہ بلدیا انتخاب میں یہ ساری لوگ ان کے حل کے میں آئے تھے لیکن کامیابی نہیں ملنے کا گصہ اتارا جا رہا ہے لیکن بیجے بھی سمیت تمام سیاسی جماعتوں کو اس وقت امائیم ہی نظر آ رہی ہے لیکن وہ کسی سے بھی ڈرنے والے نہیں ہیں یاد رہے کہ وزیر داخلہ امیشیا کل ہیدر آباد میں تھے جہاں انہوں نے ایک آبا میڈالی سے بھی خطاب کیا تھا ہم مینسٹر کو بڑی تکلیف ہے کہ وہ ہماری کانسٹنسی میں آئے تھے چار منار کے دامن میں آئے دونوں وارڈ لوس کر گئے اتر پردیش کے مکھیم منتری کو ہماری کانسٹنسی میں چار گھنٹے پھرایا کچھ فائدہ نے ہوا ہار گئے تو ان کو وہ بڑی تکلیف ہے اسی لیے وہ اپنی تکلیف کا ازار کر رہے ہیں دوسروں کو بھی تکلیف ہے تو ہم بھی کسی سے نہیں ڈرتے یہ بار بار یہ لوگ ڈر ڈر کی بات کیوں کرتے ڈرنے کی بات ڈیموکرسی میں ڈر کیوں ہو رہا ہے اور ڈیموکرسی میں مائنورٹیز فور کانفیڈنس دلانا نا آپ تو میجورٹی ہیں آپ تو رولنگ پارٹی ہیں ڈلی کے آپ تو شاہ صاحب ہیں تو آپ کی زبان سے ڈر کیوں نکل رہا ہے آپ کی زبان سے تو امید کی بات ہونے چاہیے راجستان سے آرےے راجستان کے سیکر میں سڑک خاصہ ہوا ہے حاصل میں پانچ لوگوں کی موت ہو گئی ہے بڑا یہ سڑک خاصہ ہے کئی زخمی ہوئے ہیں حاصل پر سیم عشوک گہلوت نے افسوس ظاہر کیا ہے راجستان کی سیکر میں بڑا یہاں سڑک خاصہ ہوا ہے اور اس سڑک خاصے میں پانچ لوگوں کی موت ہونے کی خبر سامنے آ رہی ہے وہیں کئی لوگوں کے زخمی ہونے کی بھی خبر ہے حاصل پر سیم اشو گھلوت نے افسوس ظاہر کیا ہے دکھ ظاہر کیا ہے یوپی کے گوڑاکپور میں سیم یوگی نے کانپور اور آگرہ میٹرو کی پہلے پروٹو ٹائپ ٹرین کی نکاب کشائے کی سیم یوگی ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے پروکرام سے جڑے اور ریاست کی لوگوں کو پہلے پروٹو ٹائپ ٹرین کی سوکات دی ہم لوگ کانپور میٹرو ریل کو دیش کو سمرپیت کرنے کی اسططیقی میں ہوں گے اور ہمارا پریاس ہوگا کہ پردھانوانتری جی کے کرکملوں سے اس سویویدھا کو ہم لوگ لوکارپیت کر سکیں مجھے سوچت کرتے پرسنتہ کی انبھوتی ہو رہی ہے کہ دیش کی سب سے بڑی آبادی کا راجی اتر پردیش آج اپنے چار سہروں میں پبلک ٹرانسپورٹ کی اس بہترین سویویدھا کا سنچالن کر رہا ہے جس میں پردیش کی رازدھانی لکھنو گازی آباد نویڑا اور گریٹا نویڑا اور ورطمان میں ہم لوگ کانپور اور آگرہ میں میٹرو کی پبلک ٹرانسپورٹ سیوہ کو اپلپد کرانے کے لیے اتر پردیش میٹو ریل کارپوریشن جو دستر پر کاری کر رہا ہے یوپکی سیم یوگی آدھتنات آج کل سوشل میڈیا پر چھائے ہوئے ہیں یوگی آدھتنات پر کئی سنگر گانے لکھ رہی ہیں گانے بنا رہی ہیں اور یہ سوشل میڈیا پر لوگوں کو خوب پسند آ رہا ہے دیکھیں خاص رپورٹ اتر پردیش میں دوزار بائیس کے انتخاب میں ابھی قریب چھ مہینے باقی لیکن سوشل میڈیا پر یوگی آدھتنات کے ہامی ابھی سے سرکار کی واپسی کو لے کر کانفیڈنٹ نظر آ رہے ہیں یوگی آدھتنات پر بھوچپوری سنگر نرہوا کا نیا گیر پھر آئیں گے یوگی جی سوشل میڈیا پر وارل ہو رہا ہے نرہوا کے بعد کئی دوسرے گلکاروں نے پھی اپنی آواز میں آئیں گے تو یوگی ہی گیت کو گیا ہے سنگر دیپک ترپاٹھی کا انداز سنی بھرشت لو دیرے چور مافیا دنگائی سب ساتھ ہوئے جاتیواد پریواروات کے چہرے سبھی انات ہوئے چہرے سبھی انات ہوئے بھرشت لو دیرے چور مافیا دنگائی سب ساتھ ہوئے جاتیواد پریواروات کے چہرے سبھی انات ہوئے ساتھ جس چاہے جتنی رچلی جو ہونی ہے ہوگی ہی چاہے جتنا چور لگا لو آئے گے تو یوگی ہی آئے گے تو یوگی ہی گانے میں یوگی سرکار کی جم کر تاریف کی گئی ہے گانے کے ذریعے بتایا گیا ہے کہ کیسے یوپی کی ترقی ہی کیسے مافیاؤں اور بدونوانی کرنے والوں پر سرکار نے کاروائی کی اور کیسے یوگی آدھتنات ہندوتو کی علامت بنے بی جے پی کے لہراتے جھنڈے آیودیا پریاغ راج کی تصویریں اور متوجہ کرنے والا میوزک اس گانے کو اور بھی پاپولر بنا رہا ہے پرمہاکر موری نے اس گانے کا بھوچپوری ورزن پھر سے آئی ہے یوگی جی گایا کل ملا کر پچھلے دو مہینوں میں آئے درزن بھر گانوں نے دوزار بائیس کے انتخاب میں یوگی آدھتنات کی جیت پر مہر لگا دی کانپور کے نووی کلاس میں پڑھنے والی طالبہ وچسلا نے بھی سیم یوگی کے رام سے جڑاو کو لے کر ایک جذباتی گیت گیا ہے جسے لوگ خاصا پسند کر رہے ہیں کئی سوشل میڈیا پلاتفورمز پر ایسے شیئر کیا گیا ہے یوگی جیسے مانب کو جب جب سنگھا سن پاتا ہے یوگی جیسے مانب کو جب جب سنگھا سن پاتا ہے رام سویم عوض ہے آتے رام راج آ جاتا ہے یوگی آدیتنات سرکار کی تاریفوں میں گائے گیتوں کی فیرست لمبی ہے ویریندروتز، آبھے نربی اور انامی کا امبر جیسے کئی گلوکاروں کے لکھے گیت یوپ انتخاب اور یوگی آدیتنات کو لے کر ہی بن رہے ہیں ایسے ہی لکنوں کے سنگر کنہیا پانڈے کا لکھا گیت اپنی خاص دھن کی وجہ سے تیزی سے معروف ہو رہا ہے یوگی بابا پڑے لڑایا پھر سے سی امدیاؤں بنائی گندوں کی چھاتی چڑی بولے ٹھیک رہو یا جاؤ تُڑا یا پرادھی رووت گھومت ہے بابا سے کوئی موہ بچا یوگی بابا پڑے لڑایا زیادہ تر قویتاؤں اور گانوں میں قانون نظام اور معافیوں کے خلاف کاربائی کو لے کر یوگی سرکار کی جائے جائے کار کی جا رہی ہے کل ملا کر انتخاب سے پہلے ریاست میں یوگی سرکار کے ترقیاتی کاموں پر موہر لگا کر ماحول بنایا جا رہا ہے بیرو رپورٹ ڈی میڈیا آسمان سے ہو رہی مصیبت برس رہی ہے اور بچپن بھیگ رہا ہے یہ بچہ کسی طرح خود کو بارش کی بوندوں سے بچانے کی کوشش کر رہا ہے تصویر اتر پردیش کے بارہ بنگی کی ہے جہاں مسلدھار برسات کے بعد سیلاب جیسے حالات بن گئے ہیں سڑکیں دریا کی شکل اختیار کر چکی ہیں پانی بھرے راستوں پر سفر کرنا مشکل ہے لیکن زندگی کی مجبوری ہے جو لوگوں کو تھمنے نہیں دیتی دیکھئے یہ شخص دو بچوں کو لے کر کیسے پانی بھری ہوئی سڑک کو پار کر رہا ہے بارہ بنگی کی اس کنسٹرکشن سائٹ پر اتنا پانی بھر گیا ہے کہ مزدوروں کا کام کرنا مشکل ہے تامیراتی کام ٹھپ پڑا ہے شدید بارش نے صرف سڑکوں کو ہی نہیں ریلوے کی پٹریوں کو بھی ڈبو دیا ہے بارہ بنگی میں ریلوے ٹریک کے اوپر سے پانی بہ رہا ہے اُدھر اٹاوہ میں شدید بارش کے سبب ایک کار انڈرپاس میں پھس گئی جان بچانے کے لیے کارسوار بونٹ پر چڑ گیا حالانکہ اسے بچا لیا گیا اس بیچ حلدپور سے مطورہ جا رہی ایک بس میں اس انڈرپاس میں پھس گئی بس میں چالیس مسافر سوار تھے نگرپالکہ کی دو جیسی بی مشینوں کو بلا کر بس کا ریسکیو کر گایا گیا یہ انڈرپاس اٹاوہ مینپوری روڈ پر ہے جمع جم بارش کے سبب اس میں پانی بھر گیا ہے جس کی وجہ سے یہاں سے گزر رہی گاڑیاں انڈرپاس میں پھس جاتی ہیں لوگوں کا ماننا ہے کہ یہاں کبھی بھی بڑا حادثہ ہو سکتا ہے لوٹتے ہوئے مونسون کی بارش کوشامبی میں بربادی اور موت بن کر آئی ہے تین دن سے ہو رہی موسلہ دھار بارش کے سبب کئی گھر ڈھے گئے سراثوں علاقے میں مکان کے ملبے میں ڈپ کر تین لوگوں کی موت ہو گئی جبکہ کئی لوگ زخمی ہو گئے کوشامبی میں تین دن سے ہو رہی نونسٹاپ برسات سے معمولات زندگی درہم برہم ہو گیا ہے سڑکوں اور گلیوں میں پانی بھر گیا ہے یوپی کے لکھیمپور کھیری میں بھی چھتیس گھنٹے سے رک رک کر بارش ہو رہی ہے اور اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا دیں مشہور عدیبہ منورمہ مہاپاترہ کا انتقال ہو گیا ہے پی اے موڈی نے افسوس ظاہر کیا ہے ان کے کنبے اور مدہو کے تائی میری ہمدردی ہے وزیراعظم نریندر موڈی نے یہ بات کہی ہے بڑی خبر آپ کو بتا رہی ہیں مشہور عدیبہ منورمہ مہاپاترہ کا انتقال ہوا ہے پی اے موڈی نے افسوس ظاہر کیا ہے ان کے کنبے اور مدہو کے تائی میری ہمدردی بڑی خبر آپ کو بتا رہی ہیں جس میں مشہور عدیبہ منورمہ مہاپاتر کا انتقال ہونے کی خبر سامنے آئے اور وزیراعظم نریندر مودی نے افسوس ظاہر کیا ہے ان کے کنبے اور مطاہوں کے تئی ہمدردگی ظاہر کی ہے مشہور عدیبہ منورمہ مہاپاتر اب نہیں رہی ان کا انتقال ہو گیا ہے اور ان کے انتقال پر وزیراعظم نریندر مودی نے افسوس ظاہر کیا ہے ان کے کنبے اور مطاہوں کے تئی ہمدردگی ظاہر کی ہے مشہور عدیبہ منورمہ مہاپاتر کا انتقال ہو گیا ہے پی ایم مودی نے افسوس کا ظاہر کیا ہے اس کے ساتھ فانل رپورچ میں اتنا ہی دیجے اجازت آدھا